پاکستان موبائل امپورٹ کرنے والا دنیا کا ساتوہ بڑا ملک ہے اور سالانہ ایک ارب تیس کروڑ ڈالرز کے موبائل امپورٹ کرتا ہے جبکہ ہم موبائل بنانے والے دنیا کے بیس بڑے ممالک میں بھی شمار نہیں کیا جاتے پاکستان اگر موبائل بنا کر ایکسپورٹ کرنے پر توجہ دے تو پندرہ لاکھ افراد کو روزگار دے کر سالانہ تیس ارب ڈالرز کے موبائل ایکسپورٹ کر سکتا ہے یہ بات کوئی خواب نہیں بلکہ ہم سے پچاس فیصد چھوٹا ملک ویٹنام سالانہ پینتالیس ارب ڈالرز کے موبائل ایکسپورٹ کرتا ہے اور بیس لاکھ افراد کو اس سنت میں روزگار دے رہا ہے جبکہ ہماری کل ایکسپورٹس صرف چوبیس ارب ڈالرز ہیں وہی ویٹنام جو 1980 کی دہائی تک دنیا کا غریب ترین ملک تھا اور ہم دنیا میں ابرتی معیشت تھے اس کے بعد ہم کبھی روس اور کبھی امریکہ کو ہرانے میں لگ گئے اور خود معیشت کے میدان میں ہار گئے 2019 میں پاکستانیوں نے 366 ارب روپے کے موبائل فون خریدے جبکہ ہماری گاڑیوں کی سیل ساڑھے تین سو ارب روپے رہی ہم نے گاڑیوں سے زیادہ پیسے موبائل خریدنے پر خرچ کیے کیونکہ موبائل ہر کسی کی ضرورت اور پہنچ میں ہے ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹس کپڑے کی مصنوعات ہیں جو عالمی مارکیٹ میں سستے داموں فروخت ہوتی ہیں جتنے ٹائم میں ہم ایک شرٹ بنا کر دس ڈالرز کماتے ہیں اتنے ہی ٹائم میں ہم ایک موبائل بنا کر سو ڈالر کم آ سکتے ہیں اور اپنے ملک کی آمدن میں دس گناہ اضافہ کر سکتے ہیں سمارٹ فون بنانے میں ساٹھ سے زائد ارزے استعمال ہوتے ہیں جیسے سکرین، بیٹری، چارجر، ہیڈ فونز وغیرہ جن کو بنانے اور لگانے کے لیے بڑی تعداد میں کاریگروں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ملک میں موبائل فون کی خرید و فروخت، رپیر اور ایزی لوڈ کی دکانوں کے سبب چھے لاکھ سے زائد پاکستانی موبائل کی وجہ سے بر سے روزگار ہیں اور استعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے حکومت پاکستان ملک میں معیشت کو ڈیجیٹل کرنے کی اقدامات کر رہی ہے جن سے روزگار کے بیس لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے ڈیجیٹل ایکانومی کی تفصیلات ہم اپنی آئندہ ویڈیوز میں دیں گے لیکن فیلحال یہ جاننا ضروری ہے کہ موبائل فون کے بغیر ڈیجیٹل ایکانومی کا وجود ممکن نہیں پاکستان میں گدشتہ سال فروخت ہونے والے موبائل فونز کی تفصیل کچھوں ہیں سن 2019 میں پاکستان میں چار کروڑ دس لاکھ نئے موبائل فروخت ہوئے جن میں سے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ مقامی سطح پر بنائے گئے جبکہ دو کروڑ بیاسی لاکھ امپورٹ کیے گئے یعنی ہم نے اپنی ضرورت کے صرف اکتیس فیصد موبائل فون بنائے اور ان میں بھی بڑی تعداد سادہ فونز کی ہے جنہیں ہم فیچر فون یا عرف عام میں بٹنوں والا فون کہتے ہیں اس سے پہلے 2018 میں پاکستان نے صرف ایک کروڑ بہتر لاکھ فونز قانونی ذرائل سے امپورٹ کیے تھے اور تقریباً ایک کروڑ سے زائد فون سمگل ہو کر پاکستان پہنچے جنہوں نے ہماری معیشت کو پچاس ارب روپے کا نقصان پہنچایا اسی سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان میں مقامی سنت فروغ نہ پاسکی اگر ان فونز کو پاکستان میں بنایا جاتا تو کم از کم دو لاکھ افراد کو روزگار دیا جا سکتا تھا لیکن ہماری گزشتہ حکومتوں کا متماع نظر عوام کہا تھے وہ تو ان پرادکس میں دلچسپی لیتے تھے جن پر ان کی فوٹو لگی ہو اور کمیشن بھی آ جائے جہاں تک بات ہے بیچاری عوام کی تو وہ اپنے ہی ٹیکسوں کے پیسے سے بنے پرادکس پر قائدین کی تصاویر دیکھ کر دن رات ان کے کسی دیکھ آتے تھے موجودہ حکومت نے آتے ہی موبائل فون کی سمگلنگ پر پابندی لگائی اور ملک میں لائے گئے تین کروڑ موبائل فون بلوک کیے ان میں وہ موبائل بھی شامل تھے جو چوریے ڈکیتی کے وارداتوں میں چھینے گئے لیکن انہیں کوئی اپنے نام پر ریجسٹر کروانے کو تیار نہیں تھا تمام موبائل فون ریجسٹر ہونے کے سبب اب ان کی چوری اور ڈکیتی میں واضح کمی آئی ہے پاکستان میں موبائل سارفین کی تعداد ساڑھے سولہ کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور ہماری اسی فیصد آبادی موبائل استعمال کرتی ہے جو تقریباً اٹھائی سال بعد اپنا موبائل فون تبدیل کر لیتی ہے سمگلنگ بند ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ چائنہ کی مشہور موبائل کمپنی انفینکس نے پاکستان میں موبائل اسمبلی کا پلانٹ لگایا جو سالانہ تیس لاکھ موبائل بنائے گا اور دوہزار بیس میں اپنی پیداوار کو ایک کروڑ تیس لاکھ موبائل تک لے جائے گا اس کے علاوہ یہ کمپنی اگلے تین سالوں میں موبائل کے تقریباً پچاس فیصد پرزاجات پاکستان میں بنائے گی جو بہت خوشائن بات ہے اس کمپنی میں سات سو پچاس پاکستانی ورکرز ستر پاکستانی انجینئرز اور نو چائنیز انجینئرز کام کر رہے ہیں ساڑھے سینٹالیس کروڑ روپے کی لگے سے بننے والی اس فیکٹری میں کام کرنے والوں کی ساٹھ فیصد تعداد خواتین پر مشتمل ہیں ایک اور پاکستانی کمپنی می موبائل پاکستان میں بنے اپنے موبائل کو صرف ایک ہزار تین سو پچاس روپے میں فروغ کر رہی ہے اور پندرہ ماہ کی وارنٹی بھی دے رہی ہے اب اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک سستہ سمارٹ فون بھی لانچ کرنے جا رہی ہے جو انتہائی سستہ ہونے کے ورے سے ہر پاکستانی کی پہنچ میں ہوگا موبائل فون انڈریسٹری دنیا کی پانچ بھی بڑی سنت بن چکی ہے جو گاڑیوں سے بھی بڑی سنت ہے دوزار انیس کے دوران چھے ارب سے زائد موبائل فون فروخت ہوئے جن پر چارٹ ٹریلین ڈالر سے زائد خرچ کیے گئے اس سنت سے تین کروڑ افراد کا روزگار منسلک ہے چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ موبائل بنانے والا ملک ہے اور دنیا کے عادے سے زائد موبائل چائنہ میں بن کر ایکسپورٹ ہوتے ہیں چائنہ میں لیبر اب انتہائی مہنگی ہو رہی ہے جس کی ورہ سے سنتیں دوسرے ممالک میں منتقل ہو رہی ہیں جن میں انڈونیشیا، ویتنام، انڈیا اور بنگلہ دیج سر فریست ہیں پاکستان میں موبائل بنانے کے 29 لائسنس جاری کیے گئے جن میں سے 19 کمپنیاں مقامی سطح پر موبائل اسمبل کر رہی ہیں اور ان میں سے بھی صرف تین سمارٹ فون اسمبل کر رہی ہیں موبائل اسمبلنگ اس سنت کے آغاز کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پورا موبائل اس ملک میں بننے لگتا ہے آزاد کشمیر نے موبائل اسمبلنگ پر ٹیکس چھوٹ دی جس کی ورہ سے ملک میں موجود موبائل بنانے کے 85 فیصد کارخانے آزاد کشمیر میں ہیں اور 12000 سے زائد افراد کروزکار دے رہے ہیں پاکستان میں 60 فیصد فون بٹنوں والے ہوتے ہیں جبکہ بنگلہ دیش میں 97 فیصد لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں بنگلہ دیش نے تو سمارٹ فون اب امریکہ کو بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت بنگلہ دیش اپنی ضرورت کے 50 فیصد موبائل خود بنا رہا ہے اور اگلے دو سے تین سالوں میں 80 فیصد فون خود بنائے گا انڈیا میں استعمال ہونے والے 95 فیصد موبائل ملک میں ہی بنتے ہیں انڈیا سالانہ تین ارب ڈالرز کے موبائل ایکسپورٹ کرتا ہے اور ملک میں موجود 60 سے زائد موبائل فون برینڈز 6,70,000 افراد کروزگار مہیا کر رہے ہیں انڈیا 2025 تک موبائل فون کے ایکسپورٹ 110 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتا ہے جو بلا شبہ ایک بہت بڑا اور مشکل ٹارکٹ ہے سن 2018 میں سیمسنگ نے انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا پرانٹ لگایا جس میں سالانہ 12 کروڑ موبائل فونز بنانے کی صلاحیت ہے اور 15,000 افراد کروزگار دیرہا ہے چائنہ سالانہ 142 ارب ڈالر کے موبائل ایکسپورٹ کر کے 20 لاکھ افراد کروزگار دیرہا ہے چائنہ میں موبائل بنانے والے ورکر کی تنخواہ ایک لاکھ روپے اور انجینئر کی پانچ لاکھ روپے ہے جبکہ پاکستان میں یہی کام چار گناہ کم قیمت پر ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ سی پیک کے تحت چائنہ سے پاکستان منتقل ہونے والی سنتوں میں موبائل فونز سازی کی سنتوں کو فوکس کرے تاکہ ملک میں ٹیکنالوجی بھی منتقل ہو اسی ٹیکنالوجی کے وجہ سے ملک میں کمپیوٹر اور لیپ ٹپ بنانے کی سنت بھی لگائے جا سکتی ہے جس میں مزید تین لاکھ پاکستانیوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے پاکستان کے انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ بورڈ نے مارچ دوہزار بیس میں پہلی موبائل ساز پالیسی کا ڈرافت منظور کر کے وزارت سنت کو بھیجا جس میں انکم ٹیکس پر پانچ سالہ چھوٹ اور مشینڈی کی ڈیوٹی فری امپورٹ کی تجاویز دی گئی ہیں اب نوکیا، ہواوے اور سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیاں پاکستان میں سنتیں لگانے کا سوچ رہی ہیں حکومتی ایدم توجہی کی وجہ سے آئی فون نے پاکستان میں اپنی ڈیلرشپ تک دینا گوارہ نہیں کی جبکہ ہمارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئی فون سمگل کروا کر استعمال کر رہے تھے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ موبائل سازی کی سنت کو مراد دے تاکہ پندرہ لاکھ افراد کو روزگار اور سالانہ تیس ارب ڈالرز کمائے جا سکیں موسیقی 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 موسیقی